السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج کا موضوع ہے کہ کسی کو گاڑی چاہیے کسی کو رزق چاہیے کسی کو پیسہ چاہیے ہر قدم کے کابے کامیابی چاہیے تو میری عزیز بہنوں ویڈیو ایک انوکہ موجزمات ساتھ اس کے نظر آئیں گے اگر آپ لوگ رات کو سوتے وقت نمازوں کی پبندی کی اللہ تعفیق دے اور دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تازہ رہے رات کو سوتے وقت اللہ کی نیمتوں کو سب کو سامنے لا کے اپنے آنکھوں کے سامنے لا کے کہ سارا دن میں نے کتنی نیمتیں اللہ کی یوج کی اور میں نے کتنی ناشکریاں کی اس پہ استغفار کرے اور اللہ کی نیمتوں کا شکر ادا کروگے تو اللہ نیمتوں کو بڑھاتے جائیں گے تو میری عزیز بہنوں بیٹیو رات کو سوتے وقت آپ نے قرآن پاک کی نور والی صورت کی جو قرآن پاک کا نور ہے اسی کی آئت ہے تیتیس مرتبہ پڑھ دینی اور صبح آنکھ کھلتے گی تیتیس مرتبہ پہلے دعا پڑھ کے جاگنے کی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور اللہ کی نیمتوں کا شکر ادا کرلو کہ اللہ نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا کون سی آئت پڑھوگے سن لیجئے فبینجی علی ربکما تکذبان فبینجی علی ربکما تکذبان فبینجی علی ربکما تکذبان فبینجی علی ربکما تکذبان تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے تیتیس مرتبہ صبح آنکھ کھلنے کے بعد قلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ نے فبینجی علی ربکما تکذبان تو میری عزیز بیٹیوں اللہ تیری کس کس نیمت کی ہم کسی بھی نیمت کی ناشکری نہیں کریں گے اللہ کی نیمتوں کو سامنے لاتے شکر ادا کیجئے اللہ نیمتوں کو بڑھانا شروع کر دیں گے رزق تنگ ہے تو رزق بڑھ جائے گا خدا کی قسم یہ کر کے دیکھیں ایک عورت کا واقعہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتی تھی ادھر ہی اس کو قدم قدم پہ پریشانیاں تھی جب اس نے یہ عمل کیا تو میری عزیزہ اس کے دن رات کے کام جو ہیں وہ سبحان اللہ اروج پہ جانے لگے اور اس کے سارے اٹھے کام بھی سیدھے ہونے لگے کیونکہ اس نے ہر ہر نیمت کو سامنے لا کے اللہ کا شکر شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راحتوں اور سکون کے راستوں کی بلندیاں تا فرما دی اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے اور اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے